بسم اللہ الرحمن الرحیم ہلو سٹوڈنٹس the use of is rm اس ویڈیو میں میں اسی کہوں گا آپ لوگوں کو is rm کیا ہیں اور اس کا استعمال کیسے کریں گے سٹوڈنٹس ویڈیو کو پوری واجھ کر لو آئیے ویڈیو کی طرف is rm the verbs is rm show the presence of something our person in present tense we use is with he she it this that and singular things اگر ہمارے ہاں سبجیکٹ he she it this that یا singular things ہو تو وہاں پہ ہم use کریں گے is we use m with i اگر ہمارے سبجیکٹ i ہو تو اس کے بعد ہم use کریں گے m and r is used for we you they these those and plural things اور اگر ہمارے سبجیکٹ we you they these those یا plural things ہو تو وہاں پہ ہم استعمال کریں گے are these are called helping verbs یہ ہمارے کیا ہیں helping verbs to make negative sentence we aid not after is our aim اگر ہم negative sentence بنانا چاہتے ہیں تو is our aim کے بعد ہم not use کریں گے in at the end اس پہ ہم نے کوشش کیے کہ کچھ sentence آپ لوگ کو بنا کے دوں جیسے میں لمبا بچہ ہوں i subject i استعمال تو i کے بعد ہم فوراں کہہ لگائیں گے am i am a tall child میں لمبا بچہ نہیں ہوں یہ negative sentence تو i am not am کے بعد ہم نے فوراں not لگا دیا a tall child کیا میں لمبا بچہ ہوں یہ interactive sentence سوال یا فکرہ ہے تو ہم کیا کریں گے am کو پہلے استعمال کریں گے subject سے am i a tall child کیا میں لمبا بچہ ہوں وہ ایک طلبہ ہے she is a student she وہ آگیا تو وہاں پیس کے بعد ہم کیا use کریں گے helping one is اگر یہی sentence ہم negative میں لے کے جائیں تو اس کے بعد ہم not لگائیں گے وہ ایک طلبہ نہیں ہے she is not a student اگر یہی فکرہ ہم سوال یا فکرہ بنائیں یعنی intuitive sentence بنائیں تو یہ is جو ہیں یہ she سے پہلے use کریں is she students کیا وہ ایک طلبہ ہے next sentence پہ آجاؤ not 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 a fat boy ڈی 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 ڈی